بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی چکن سیخ کباب کی ریسپی لے کی حاضر ہو گیا ہوں چکن سیخ کباب خواتین میرے بھائی بہنیں کس طریقے سے گھر میں چھوٹے کچن میں پین کے اندر تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنیں گے آج کی ریسپی میں مکمل گائیڈ کروں گا سوفٹ ہوں گے جوسی ہوں گے نرم بنیں گے آپ کہیں گے کہ بابا جاجتے گالی مقادرتی اور آسان الفاظ میں بتانے والوں توجہ سے دیکھئے گا یہ ہم نے آدھا کلو چکن کا کیمہ لے لیا اس کے اندر ہم نے چیسٹ کے پیس بھی ڈلوائے اور تھائی بھی ڈلوائے چیسٹ جو ہے نا وہ ڈرائی ہوتی ہے اور جو تھائی ہے وہ جوسی ہوتی ہے اس لئے دو پیس تھائی کے بھی ڈلوائے اب ہم نے کیا کیا یہ پیاز لے لیا اس چوپر میں شامل کر دیا پیاز کو چوب کریں گے ہمیں پیاز میں پانی نہیں چاہیے پیاز کو چوب کیا اچھے طریقے سے نچوڑ دیا پانی والا پیاز ہمیں نہیں چاہیے ہشک چاہیے ہم نے آدھے انچ کا ٹکڑا درکھ کر لیا چوپر میں شامل کر دیا چارجر و لیسن کے لیے چوپر میں شامل کر دیا دو دس حفظ مرچلی جو کڑوی کام ہوتی ہیں چوپر میں شامل کر دی یہ ہمارے پاس ہافٹی سپون سونف تھا یہ لیا ہم نے چوپر میں شامل کر دیا ان سب چیزوں کو ہم چوب کر لیں گے ٹھیک ہو گیا سونف بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور لے کے آئے گی اچھے طریقے سے ہم نے ان کو چوب کر لیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ کیمے کو اٹھانا ہے یہ دو دفا ہم نے کیمہ مشین میں سے پہلے نکلوایا ہو گیا چکن والے سے ہی میں دو دفا نکلوا کے لیے آیا تھا ٹھیک ہو گیا اب اس کو چوپر میں ڈال دیں گے کیمے کو چوپر میں کیمہ ڈال کے تین منٹ تک ہم اس کو چوپر میں چلائیں گے تاکہ اس کے اندر ریشے بن جائیں ٹھیک ہو گیا چوپر میں چلانا کا مقصد یہ ہے پین میں اچھے بنیں گے اچھے طریقے سے ہم نے چلا لیا اس کو اس کنڈیشن میں آ گیا یہ دیکھیں یا سمجھا رہی ہیں اس طریقے سے بلکل ملائم صوف اب اس کے اندر شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون گھی گھی اس کو جوسی بنائے گا ٹھیک ہو گیا گھی شامل کر دیں گے چوپر میں میں اس لئے سب کو شامل کر رہا ہوں یہ بعد میں ملاتے وقت ٹینشن نہیں بنے گی اسی میں ملا لیں گے بس خوشک دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون شامل کر دیں گھی 1 ٹیبل سپون تھا ٹھیک ہو گیا آدھا کلو کیمہ کا فارمولا بتا رہا ہوں خوشک دھنیا 1 ٹی سپون تھا زیرہ پورڈر 1 ٹی سپون گرم سالہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ریڈ چلی پورڈر 1 ٹی سپون مٹھا سوڈا یہ دیکھیں مٹھا سوڈا 1 فورس ٹی سپون یہ بھی کمال کے بینڈنگ کا کام کرے گا شامل کر دیں حلدی 1 فورس ٹی سپون شامل کر دیں یہ سبز دھنیا 1 ٹیبل سپون شامل کر دیں یہ سوہاگہ ہے سوہاگہ ابھی میں نے نہیں ڈالا آپ ڈالا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں سوہاگہ جو ہے جو کمرشل لیول پر لوگ کام کرتے ہیں وہ سوہاگے کا استعمال کرتے ہیں ہوتلوں والے ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ جوسی بنتے ہیں اور وہ سیکھ سے گرتے نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا اس لئے ہم تو گھر پین میں بنائیں گے ہم نہیں استعمال کر رہے دو اومک چلایا مثالیں ڈال کے اب یہ جو پیاس چوب کیا ہوا تھا یہ شامل کر دیں گے 1 منٹ کے لئے پیاس کو چلائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گھی والا چمچ بھی صاف کر لیں گے اس طریقے سے اب اس طریقے سے اس کو چلا دیں گے چوپر کا کام ختم چوپر کو اٹھا دیں گے یہ اس بول میں ڈال دیں گے کیمہ کو اچھے طریقے سے اور اس کو تین گھنٹے کے لئے نیچے والے خانے میں فریج میں چھوڑ دیں گے تین گھنٹے کے بعد آپ سے ملیں گے تین گھنٹے کے بعد فریج سے ہم نے نکال لیا اس کو یہ اس طریقے سے لیمینیشن اتارنے لگے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے موڑ کی سٹک اس کے ساتھ کے مارکٹ سے مل جاتی ہے اس سے ہم بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم اس طریقے سے سٹکیں لے لیں گے پانی ساتھ رکھیں گے تین تین سٹکیں لے لیں گے تاکہ تھوڑا سا اس طریقے سے موٹا کباب تیار ہو اس کے اندر ہول ذرا اچھے سے ہو کباب اٹھا لیں گے جتنا آپ کو پساند ہے اتنا بھی آپ لے سکتے ہیں اس طریقے سے پہلے اس کا اس طریقے سے گولہ سا تیار کر لیں گے پھر اس طریقے سے سیکھوں کے اندر رکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے ہلکا سا پانی کے اندر ہاتھ لگائیں گے اور اس طریقے سے اس کے اوپر فنگر کی مدد سے نشان بھی دے لیں گے اور اس کو اس طریقے سے بڑھا بھی لیں گے ہر طرف سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہاں بنا کر رکھتے رہیں گے یہ میں اس طریقے سے تمام بنا لو اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بنا لیا تمام سٹکوں پر چھڑھا لیا میرے پاس جو مونڈ سٹکیں تھیں یہ بڑے سائز میں تھی اگر اس لئے میں توے استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز میں مل جاتی ہیں پھر آپ پین میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ان کا سائز بڑا ہے اس کے اندر آتا نہیں ہے اس لئے میں نے اس کو توے پر بناوں گا میں اس طریقے سے فلم کو آن کر لیں گے دو توے ہم نے رکھ لیے اور ان کو پریٹ کر لیں گے فکن آئل ڈالیں گے وان ٹیبل سپون اس پر ڈالیں گے وان ٹیبل سپون اس پر ڈالیں گے بس پریٹ ہو چکے ہیں پین ہمارے فلم کو میڈیم ٹو لو رکھیں گے ہائی فلم پہ میڈیم فلم پہ ان کو نہیں بنائیں گے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنے تو کچھے رہ جاتے ہیں اندر سے اس طریقے سے فلم کو ہم نے کام کر دیا میڈیم ٹو لو فلم کر کے اب ان کے اوپر ہم یہ اپنے کباب رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے ایک اس طریقے سے چار چار رکھیں گے گیپ دے کے رکھیں گے فاصلہ ہوگا بیچ میں پھر یہ اچھے بنیں گے اگر آپ ساتھ مکس کر کے رکھ دیں گے ایک دوسرے کا پانی جب نکلتا ہے یہ آپ اس میں جوڑ جاتے ہیں چپک جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں یہ پرابلم آپ کو آتی ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ان کو پھوک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور یہ اس پہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے یہ پھوک ہوتے رہیں گے ان کا جو پھوک ٹائم ہے وہ تقریباً آٹھ سے نو میٹر لگیں گے سائٹیں چین کرتے رہیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے کلر آنے دیں گے میٹیم تو لوگ فلیم رکھیں گے یہ ابھی نہیں ہوئے ان کا پر کلر نہیں آیا ان کو اسی طریقے سے ہلکا ہلکا گھوماتے رہیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے تاکہ ہر طرف سے یہ جان میں آ جائیں تھوڑے سے یہ رجیس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کوک ہو رہے ہیں سائٹیں ہم چین کرتے آ رہے ہیں کلر ان کے اوپر آتا جا رہا ہے اس طریقے سے اب یہ دیکھیں الحمدللہ ان کی ہر طرف سے سائٹیں کوک ہو چکی ہیں اب ان کو ہم یہاں سے تھوڑا سا ہلا کے اس میں سے نکال لیں گے اس طریقے سے آرام سے اب ان کو اس طریقے سے تھوڑا سا پیچھے کو تھوڑا سا آگے کو اس طریقے سے اور یہ اس کو بھی اس طریقے سے نکال لیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب ہم ان کو یہاں پہ کوک کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا بھوماتے رہیں گے تاکہ ایک جیسا کلر ہر طرف سے آ جائے اب با جی وہ جلدی کیوں کوک ہوئے یہ ہمارے پاس جو توا ہے نا یہ ویٹ لیس ہے مقصد ہے کہ وزنی نہیں ہے یہ توا ہمارا وزنی ہے اس لئے یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں اور وہ توا جو ہے نا ویٹ میں ہلکا ہے اس لئے وہ جلدی کیوں گے یہ تیار ہو چکے ہیں چار میٹھ ہم نے ووڈ سٹک کے ساتھ پکایا پھر آپ نے سٹکیں نکال دیا آپ کے سامنے اور یہ تیار ہو چکے ہیں چار میٹھ اس کو بغیر سیکھوں کے تیار کیا ووڈ سٹک کے تیار کیا ٹھیک ہو کیا اب یہ اس طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اس کو یہاں پہ اتارنے لگے ہیں یہ بچا وائل تھوڑا سا اس پہ ڈالنے لگے ہیں اس کا پلیم ہم آن کر دیں گے ہائی کر دیں گے یہاں پہ ہم یہ پلیٹر رکھیں گے تاکہ یہ پریئٹر ہو جائے اس میں ہم دیش آٹ کریں گے ٹھیک ہو کیا اس کو آپ پلیٹر کو جہاں پہ رکھ دیں گے پریئٹ ہونے کے اور ان کو ہم یہاں سے سیکھوں سے وڈ سٹک سے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے تھوڑا سا پیچھے اور پھر اس کو آگے ان کو بھی ہم ہر طرف سے ایک جیسا کلر لے آئیں گے اس طریقے سے یہ کباب بھی تیار ہو چکے ہیں آپ نے جب یہ وڈ سٹک سے اتارنے ہیں اس کے بعد یہ مکس ہو جائے یہ کٹھے رکھے جائیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس ٹیم پانی خوش کو چکا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے ان کو آپس میں جوڑ کے ملا کے نہیں رکھنا ان کو یہاں نکال لیں گے سبحان اللہ کمال کے تیار ہوئے ہیں جوسی تیار ہو رہے ہیں نگل سمجھا رہی ہے اس کو یہاں رکھ دیں گے اور آئل وہی کافی ہے جو پہلے ہم نے ڈالا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ فائدہ ہوتا ہے پین میں بنانے کا اس طریقے سے اس کو یہاں پر دکھتیں گے یہ ایک چھوٹے سائز کا بنائے لاسٹ میں جو ہمارا کباب کا مکچر تیار ہوا تھا یہ لے جی ٹھیک ہو گیا اس کو بھی اسی پراسی سے ہم بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے یہ ریٹی ہو چکے ہیں کباب یہ والے بھی فلیم کو بند کرنے لگے فلیٹر ہمارا پھلک گرم ہو چکا ہے ہلکا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو اس طریقے سے کھلا دیں گے اس کے اوپر ہم جو ہے نا پیاس ڈالیں گے صبح سونڈ سونڈ رہے ہو مزے آ رہے ہیں اس طریقے سے فلیم کو بند کر دیں گے کباب اتھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پلیٹر کے اوپر کباب ہمارے جو ہے نا وہ گرم رہیں گے کافی ٹائم تک اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے سبحان اللہ اس طریقے سے یہاں پہ یہاں پہ اس طریقے سے اس طریقے سے فلیم کو بند کیا ہوئے ہم نے اب ہم پلیٹر کو یہاں پہ لے کے آئیں گے یہ اس کا رچے والا سٹینڈ پلیٹر کا اس طریقے سے آپ نے اٹھانا ہے یہ بہت گرم ہوتا ہے دھیان سے آپ نے اس طریقے سے ٹھیک ہوگیا اس طریقے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے اب یہ جوسی کتنے پنے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں جوسی کمال کے نرم گل سمجھا رہی ہے میرے بھائیو چکن کباب پھٹا پھٹ سے آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں طویب کے اوپر مکمل گائیڈ کر دیا اگر آپ کو ہماری چکن کباب کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیلیکن کے بٹن کو دبایا کریں شیئر کر دیا کریں دوست اور رشتے داروں جیزوں میں دعویوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور بھی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ